آپ کے ہاتھ میں جو موبائل رکھا ہے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل اللہ کرے اچھا استعمال ہو جائے ورنہ اس نے تو بربادی ہی بربادی پھیلائی اللہ رحم کرے اللہ ہمیں اپنا خوف عطا کرے اپنا خوف میرے نبی نے مصنع امام احمد بن حنبل میں حدیث ببارکہ ہے میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ ایک حدیث سناوں بس اجازت آپ تھکے مات مرے حضور کا ذکر ہو رہا حضور کی شانے بیان ہو رہے امان تازہ ہو رہا سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا مصنع امام احمد بن حنبل میں حدیث ببارکہ میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا آج لوگ ترقیبے ناز کرتے ہیں میرے حضور نے ترقیب کی خبر خبریں کب سنائی ہوئی ہیں فرمایا ایک زمانہ آئے گا دو تاجر ملیں گے کیا تجارت کرنے والے دو بزنس مین ملیں گے وہ بزنس کریں گے وہ تجارت کریں گے وہ سودا کریں گے کسی چیز کی خرید و فروقت کی باتیں کریں گے اور اس چیز کا جو ریٹ ہے جو قیمت ہے وہ بھی تائے ہو لیکن ان میں سے ایک تاجر دوسرے سے کہے گا ابھی رک جا میں پہلے دوسرے شہر سے دوسرے ملک سے اس چیز کی ریٹ معلوم کر لوں گا اللہ اللہ اور حضور نے فرما یہ ریٹ معلوم کرنے والا کسی گھوڑے پہ سوار ہو کے اس ملک اور اس شہر نہیں جائے گا حرض کی گیا کہا پھر کیا ہوگا کہا اسی جگہ بیٹھ کے یہ دوسرے شہر اور دوسرے ملک کی ریٹ معلوم کر لے گا اب محدثین نے تو حدیث لائی ہے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے ہوگا کیا بات ہے یہ کوئی ولی کی ولایت نہیں کہ یہاں بیٹھے تو بغداد سے سنیں بولو بولو سبحان اللہ بولو یہ ولی کی ولایت کا مسئلہ نہیں کرامت کا مسئلہ نہیں کہ ہزار میل دور سے سنیں دیکھیں یہ تو عام دو تاجروں کا معاملہ ہے لیکن میرے میں بھی نے فرمایا اسی جگہ بیٹھ کے تاجر دوسرے شہر کی ریٹ معلوم کر لے گا اب سوال پیدا ہو گیا لوگ محدثین حدیثوں کو آگے بڑھاتے گئے کتابوں میں درش کرتے گئے وہ بھی سوچتے ہو رہے ہوں گے آخر یہ کیسے ہوگا لیکن جب میرے ہاتھ میں یہ موبائل آ گیا جب ہاتھ میں جدید ٹکنالجی نے ہاتھ میں موبائل تھمایا تو میں سمجھ گیا یہ بشارت اسی موبائل کے لیے میرے نبی نے چودہ سو سال پہلے بتایا خوزیلی آشک نے کہہ دیا اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا اللہ نے بنایا شرک ختم ہو جاتا ہے ان لوگ کو شرک کی ڈیفنیشن ہی نہیں ہے سنو ہم کہتے اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا رہتے ہیں مدینے میں سمانے کی خبر ہے آپ کے ہاتھ میں جو موبائل رکھا ہے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل اللہ کرے اچھا استعمال ہو جائے ورنہ اس نے تو بربادی ہی بربادی پھیلائی اللہ رحم کرے اللہ ہمیں اپنا خوف اتا کرے اپنا خوف میرے نبی نے مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث اپ وارکہ ہے میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ ایک حدیث سنا踝 اب پاست ععزت آپ تھکے مت عارق حضورﷺ کا ذکر ہو رہا حضورﷺ کی شانے بیان ہو رہا امان تازہ ہو رہا سبحان اللہ میرے آقا نے فرما مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث اپ وارکہ میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا آج لوگ ترقی پر ناز کرتے ہیں میرے حضور نے ترقیوں کی خبر خبریں کب سنائی ہوئی ہے پھر میں ایک زمانہ آئے گا دو تاجر ملیں گے کیا تجارت کرنے والے دو بزنس مین ملیں گے وہ بزنس کریں گے وہ تجارت کریں گے وہ سودا کریں گے کسی چیز کی خیرید و فروقت کی باتیں کریں گے اور اس چیز کا جو ریت ہے جو قیمت ہے وہ بھی تائے ہو لیکن ان میں سے ایک تاجر دوسرے سے کہے گا ابھی رک جا میں پہلے دوسرے شہر سے دوسرے ملک سے اس چیز کی ریت معلوم کر لوں گا اور حضور نے فرما یہ ریت معلوم کرنے والا کسی گھوڑے پہ سوار ہو کے اس ملک اور اس شہر نہیں جائے گا اور اس کی گیا کہا پھر کیا ہوگا کہا اسی جگہ بیٹھ کے یہ دوسرے شہر اور دوسرے ملک کی ریت معلوم کر لے گا اب محدثین نے تو حدیث لائی ہے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے ہوگا کیا بات ہے یہ کوئی ولی کی ولایت نہیں کہ یہاں بیٹھے تو بغداد سے سنے بولو بولو سبحان اللہ یہ ولی کی ولایت کا مسئلہ نہیں کرامت کا مسئلہ نہیں کہ ہزار مین دور سے سنے دیکھیں یہ تو عام دو تاجروں کا معاملہ ہے لیکن میرے میں بھی نے فرمای اسی جگہ بیٹھ کے تاجر دوسرے شہر کی ریت معلوم کر لے گا اب سوال پیدا ہو گیا لوگ محدثین حدیثوں کو آگے بڑھاتے گئے کتابوں میں درش کرتے گئے وہ بھی سوچتے ہو رہے ہوں گے آخر یہ کیسے ہوگا لیکن جب میرے ہاتھ میں یہ موبائل آ گیا جب ہاتھ میں جدید ٹکنال جی نے ہاتھ میں موبائل تھمایا تو میں سمجھ گیا یہ بشارت اسی موبائل کے لیے میرے نبی نے چودہ سو سال پہلے بتائی اسی لئے آج نے کہہ دیا اللہ نے محبوب کو اللہ نے بنایا شرک ختم ہو جاتا ہے ان لوگوں کو شرک کی ڈیفنیشن ہی نہیں ہے سرو ہم کہا تھے اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے موسیقا موسیقا